دوستو اسلام علیکم میں اشرفی آپ لوگوں کا اشرفی نگری یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضور سید صاحب مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے سے جو چراک شریف ملتا ہے تو اسے آپ گھر پر لے جا کر کیسے مطلب جلا سکتے ہیں اور کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس چراک کو عورتیں کیوں نہیں جلاتی ہیں اور اس چراک کو کس وقت نہیں جلانا چاہیے اور اس چراک کو کون سی جگہ پہ نہیں جلانا چاہیے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ آستانہ مخدوم اشرف سے جلوا ہوا چینل ہے اور بہت قریبی چینل ہے اس چینل سے جڑے اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سپورٹ کریں اور میں اس طرح کی ویڈیو اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ آستانہ مخدوم اشرف کا چراک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس گھر میں اس کو نہ جلائیں جس گھر میں میت ہوئی ہو اس میں آپ اسے چالیس دن کے بعد ہی روشن کریں تو بہتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گھر میں بھی نہ جلائیں جہاں پر بچے کی پائدائش ہوئی ہو اس گھر میں بھی نہ جلائیں کیونکہ چالیس دن تک وہ گھر صحیح نہیں ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے گجارش کروں گا کہ آپ لوگ چالیس دن تک اس گھر میں بھی نہ جلائیں اور عورتیں اس وجہ سے اس کو نہیں مطلب جلا سکتی ہیں کیونکہ اللہ والے کے در کا چراغ ہے اور اللہ والے جو ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چراغ جو ہے عورتوں کو جلانا منع ہے اور یہاں آستانہ مختومسرب پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عورتیں اس چراغ کو چھو نہیں سکتی ہیں اور جلا نہیں سکتی ہیں تو دوستو جانکاری اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اور اگر مجھ سے کہنے سننے میں کوئی غلطی گستا کی ہوئی ہے تو اسے معاف فرمائیے گا